دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں ابھی بیتے کچھ دنوں پہلے سونالی فوگار جس طرح سے ہم سب کے بیچ سے الویدہ کہہ گئیں وہ ہم سبی کے لیے کافی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا سب سے زیادہ اثر سونالی کے جانے کے بعد ان کی بیٹی یشودرہ پر پڑھا ہے آپ کو بتا دیں کہ یشودرہ اصل معنی میں تو مانو انات ہو گئی ہے لیکن ایسے میں اپنی ماں کی ارثی کو کندھا دیتے ہوئے بیٹی کی تصویریں ہر کسی کو رولا رہی ہیں بیٹی نے ایک بیٹے کا فرض نبھاتے ہوئے اپنی ماں کی ارثی کو اگنی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ ماں کے جانے کے بعد بیٹی کا حال دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں لیکن ایسے میں شدو موسیوالا کی بہن افسانہ خان سے ان کا درد نہیں دیکھا گیا افسانہ یا شودرہ کی حالت دیکھ اتنی زیادہ بھاوک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے بیان میں اپنے بھائی سدو موسیوالا کو یاد کر ڈالا افسانہ نے اپنے بیان میں کہا کہ سدو کی حتیہ بھی ہم سبی کو کافی زیادہ جھنجور کر رکھ دینے والی تھی لیکن اس بچی کا درد بھی میں سمجھ سکتی ہوں اصل معنی میں بہت ہی مشکل ہے اس بچی کے لیے اس گم کو بھولانا کیونکہ واسطہ میں لوگ اتنے درندے ہو چکے ہیں کہ انہیں دوسروں کی بھاوناوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا جس طرح سے یہ پندرہ ورشی بچی اس درد کو سہ رہی ہے وہ کافی زیادہ ہم سبی کے لیے دکھت ہے کیونکہ میں اس درد کو بھکو بھی سمجھ سکتی ہوں ہم نے بھی اپنا جوان بھائی کھویا تھا لیکن جس طرح سے اب اس بچی کو ان درندوں نے انات کر دیا ہے ہم سبی ان کی مدد کے لیے تت پر رہیں گے کندے سے کندھا ملا کر سونالی کی بیٹی کے لیے ہم موجود ہیں یہاں تک کہ افسانہ خان نے تو اپنے بیان میں یہ تک کہہ دیا کہ اگر ان کی بیٹی کو اعتراض نہ ہو تو وہ آجیون ان کی ذمہ داری کو سمالنے کے لیے بھی تت پر رہیں گے انہوں نے کہا کہ دو کے جانے کے بعد ماتا پتہ بھی کافی زیادہ اکیلے ہو گئے ہیں اصل معنی میں اگر اشودرہ ماتا پتہ کے ساتھ آ جاتی ہیں تو یہ کافی زیادہ بہتر ہوگا ویسے افسانہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم سبھی اشودرہ کی مدد کے لیے تت پر ہیں اور آدھی رات کو بھی انہیں کسی بھی پریشانی یا پھر میں آدھی رات کو بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یقیناً ان کی مدد کریں گے کیونکہ بھارت جیسے اس دیج میں یہی سکایا جاتا ہے مشکل دور میں ایک دوسرے کی مدد کرنا دوستو اس طرح سے افسانہ خان نے اپنے بیان سے سبھی کا دل جیت لیا ویسے آپ سبھی اس یہ اشودرہ سونالی کی بیٹی اشودرہ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دنیا